السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فردوس نیاس زلہ جعفر آباد تحصیل گندہ خواہ باگ ٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر یہ دل دہلانے والے مناظر ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں بہت افسوس اور درد کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ مسئسل ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے یہاں پہ مقیم ہے اور بے سروہ سامانی میں نہ یہاں پہ کوئی انجوز ہے نہ کوئی ویل فیر ہے نہ کوئی سرکار ادارہ ہے نہ کسی نے بھی آنے کی زحمت گوارہ نہیں کی نہ حکومت ادارہ آئے ہیں نہ ہی کوئی سماجی گھرکر یہاں پہ آئے ہیں میں تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ خودارہ یہ ایسی بستیاں بہت ساری ہیں ایسی بستیاں بہت ساری ہیں جو میں آپ کو لائف دکھا بھی سکتا ہوں خودارہ آئیں اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں کی کچھ مدد کریں کہ یہ تبتی دھوپ میں اس وقت بے سروہ سامانی میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے آسرے آپ لوگوں کے آسرے تمام مخیر حضرات یہ امتحان آج ہمارا بھی ہے ان حضرات کا بھی ہے جو صاحب حیثیت ہیں آج یہ لوگ کبھی کسی کو دیا کرتے تھے مگر حفصوص کہ آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ایک نوالے کیلئے جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی یہ لوگ پی رہے ہیں اور یہاں پہ لیڈیز ہیں جو بلوچی سسٹم کے لحاظ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا مگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ بہت ساری یہاں حد نظر سے زیادہ تک خواتین بچے مرد عزرات بیٹھے ہوئیں خدارہ ان کے لئے کچھ کریں آئیں اپنے ہاتھوں سے ان کو کچھ دیں ٹائنٹ راشن میڈیسن اس وقت ان کے بچوں میں دست الٹیاں ملیریا پھیلا ہوا ہے جس سے کافی بچوں کی اموات ہو چکی ہیں پھر دوست نیاز تحصیل گنداخہ باکٹیل بلوچستان سے پرزول اپیل کرتا ہوں خودارہ ان گریبوں کے پاس آئیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے وہی مدد نہیں ہے گریب لوگ کا پانی یہ کھڑا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا عزرس کا جو علاقہ ہے جو پانی ہے تحصیل گنداخہ ہے آلہ بارشوں نے تو ہر چیز مٹا کر دیا ہے ہر چیز مٹا ہے بلوچستان حکومت کے طرف سے کسی حکومت کے کوئی خیراتی ادارہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی فلح ادارہ کام کرنے کے لئے یہاں تیار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ ہے یہ بیماریاں بہت آئے یہ پانی گندھ آیا پینے کے لئے یہی پانی اسمال کر دیا یہ پانی پی رہے ہیں یہی پانی پی رہے ہیں پانی کا بالڈ中nu را ہے یہ مدنی情 میڈیسن ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہے ہیں اس وقت جو ہم موجود ہیں ہم سندھ گورنمنٹ کے حدود میں ہیں ادھر بلوستان کا حکومت کا حصہ ہے ادھر جو ہمیں یہ ہم بارڈر پر کھڑے ہیں کافی سالوں سے جب بھی تحصیل گندہ کا بلوستان کا جو سیلاب آتا ہے ہمیں یہی سندھ کا بارڈر جو ہے ہمیں بچاتا ہے سندھ حکومت کے طرف سے بھی ہمیں کوئی ریف نہیں ملائے کوئی بھی بڑا نمائدہ نہیں آیا ہے نہ سندھ حکومت کا نہ بلوستان حکومت کا بلوستان کا کوئی نمائدہ نہیں آئے اور کوئی نہ سماجی ورکر نہ سیاسی سماجی رانما نہ کوئی انجوز نہ کوئی حکومتی ادارہ یہاں کام کرنے کے تیار نہیں ہے ہم اسے پرزور اپیل کرتے ہیں خدارہ خدارہ اب ایک مرتبہ یہاں کے آئیں وہ ہمارا حیشر دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنے زندگی گزاریں یہ باشرو مغیرہ کس طرح ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں خدارہ ایک نگاہ یہاں بھی کریں یہاں بھی انسان بستے ہیں جتنا ہو سکے یہاں کچھ ٹرین کا بندبست کریں اور کچھ راشن کا جتنا ہو سکے مخیر حضرہ سے ہماری دعوی دخوست ہے یا کچھ نکچھ ہماری مدد کریں